بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جس سے انسان شفا چاہتا ہے لیکن جلدی سے اسے شفا ملتی دکھائی نہیں دیتی مشاعف چیز تو ہو یا مشاعف قادریہ ہوں ہر ایک نے علاج کے لیے جس چیز کا سب سے زیادہ انتخاب کیا وہ سور فاتحہ ہے اور سور فاتحہ کے ذریعے غریب نواز علی رامہ تو ہر پراملل کا علاج سور فاتحہ سے فرماتے تھے ہر پریشانی کا بیماری کا روزی کا اور جو بھی پریشانی ہوتی اس کا علاج سور فاتحہ سے فرماتے اب آئیے سور فاتحہ سے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائیں اور یہ جو بات میں برس کرنے جا رہا ہوں یہ مرض سے شفا کے لیے قرآنی نسخہ آپ وطا کر رہا ہوں حضرت عبد الملک ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرسلا مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے سور فاتحہ میں ہر مرض سے شفا ہے لیکن اس کو کچھ طریقے بتائے گئے مشاہی کی طرف سے کچھ تعداد بتائی گئی ہے اس طریقے سے اگر آپ پڑھیں تو اللہ شفاعتہ فرمائے گا آپ اسے ذہن میں محفوظ کر لیں کہ کیسے پڑھنا ہے اول آخر تین تین مرتبہ دروش شریف اور سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین میم سے علیف نام کو ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس طرح سے سات مرتبہ پوری سور فاتحہ پڑھیں آخر میں تین مرتبہ پھر دروش شریف پڑھیں مریض خود ہیں تو خود پڑھ کر اپنے اوپر ہاتھ پہ دم کر کے بدن پہ پھیر لیں یا پانی پر دم کر کے اس پانی کو پی لیں یا مریض کو دم کر کے آپ دم کر دیں مریض کو پڑھ کر کے تو اللہ تعالیٰ سور فاتحہ کی برکت سے مریض کو شفا عطا فرما دے گا اس لیے کہ یہ سور مبارکہ دو مرتبہ نازل ہوئی اور اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام جیسے سور فاتحہ ہے ایسے ہی اس کا نام سورت الشفا بھی ہے یہ بہت عظیم سورت ہے بہت برکت والی سورت ہے امام عاظم کے نزدیک ہر رکعت میں اس کا پڑھنا واجب ہے اب آئیے سلسلے چشتیاں کے عظیم بزرگ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور علاج کا طریقہ کیا عطا فرماتے ہیں اس سے سماعات فرمائیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو سور فاتحہ اس طرح چالیس مرتبہ پڑھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مین کو الحمد کے نام میں ملاو جیسا کہ میں نے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اور الرحمن الرحیم کو تین بار پڑھو ہر مرتبہ آخر میں تین بار آمین کہو انشاءاللہ مقصد حل ہو جائے گا مقصد حل ہو جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں سور فاتحہ کی بڑی تاثیر ہے اور اس کی بڑی برکتیں ہیں تو اگر کسی قسم کا سخت مرض یا چھوٹا مرض یا بڑا مرض لاحق ہے تو سور فاتحہ کو اس طریقے سے پڑھو اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے بدلے میں مریض کو شفا عطا فرمائے گا جلالہ بڑی تاثیر ہے جلالہ خلالہ من ورگ بڑی تاثیر ہے دیوانوں